نوجوانوں کیا آپ نے وہ منظر سنا ایک لڑکی نے ایک نوجوان کو زنہ کرنے کے لیے اُبھارا اس کا دوست کہیں گیا ہوا تھا مالک امام مالک اپنے کتاب کے اندر نقل کرتے ہیں نوجوان کہیں گیا تھا لڑکی نے اس کو زنہ کے لیے کہا دوست کی ساتھی دوست تم ہو لو میں خوبصورت ہوں ابھی ابھی میری شادی ہوئی ہے جوانی کا فائدہ اٹھا لو تیرا دوست بہت دیر میں آئے گا بارش ہو رہی ہے ہوا چل رہی ہے اب رات میں تیرا دوست آنے والا نہیں ہے اپنا اپنا جسم جوان کو دے دیا اس کے اوپر اپنا جسم دے دیا ہاتھ گب اس کے گلے میں رکھ دیا اس کے باہوں میں باہیں ڈال دیا اور کہنے لگا اوہ نوجوان آہ میری پیاس بجھا دے اوہ نوجوان آہ میرے ساتھ غلط کام کر لے آہ میرے ساتھ اپنا جسم پورا کر لے تو بھی جوان میں بھی جوان تو بھی ہینسم میں بھی بیوٹی فل آہ میرے ساتھ تو ہم دونوں آپس میں اپنی پیار کو بجھا لیتے ہیں آؤ تم مجھے پسند ہو اور مجھے دیکھو میں تو چان سے باتیں کرتی ہو نوجوان جانتا تھا یہ چند منٹ کا مزا ہے اس کے بعد زندگی بر سزا ہی سزا ہے مرنے کی بعد جہنم کبھی سزا چکھنا پڑے گا عذابی علی ان چکھنا پڑے گا لڑکی کیوں پر نظر پڑی ظاہر سے بات ہے کون ایسا کنٹرول کر سکتا ہے کون کر سکتا ہے سامنے لڑکی اور اگدم خوبصورت لڑکی ہو آج دیکھیں کیٹرینہ کے تصویر ہو کیٹرینہ یہاں پہ آ جائے تو آدمی تخریر سنے گا بھاگ کر کے اس کے دیکھنے کے لئے چلا جائے حالات دیکھیں بہت خوبصورت لڑکی آپ کے پاس ہو کوئی نہیں ہے بند کمرہ ہے نوجوان ہو کیا آپ نے آپ کو روک سکتے ہو کیا آپ نے آپ کو روکا جا سکتا نہیں روک سکو گے اللہ کا ڈر جس کے دل میں ہوگا وہی زنا سے بچ پائے گا وہی اپنے آپ کو روک سکے گا اس نوجوان کو دیکھو سامنے نوجوان خوبصورت حسین و جمین لڑکی ہے اس نوجوان نے کہا کہ نہیں میں غلط کام نہیں کر سکتا ہوں مجھے مرنے کے پاس اللہ کے پاس جانا ہے اس لڑکی نے کبھی ادھر پکڑا کبھی ادھر پکڑا کبھی اپنے دو پٹے کو اس کے سر کے اوپر رکھا کبھی اپنے کپڑے اتار کر کے اس کے پاس رکھ دیئے اب یہ مجبور ہو گیا کیا کریں اس نے آخر کار کہا آئی آئی خاتون ذرا ماچس لے کر کیا ماچس لے کر کے وہ عورت آئی اس لڑکے نے اس ماچس کے تن کے سے آگ جلایا اور آگ جلانے کے بعد ہاتھ اوپر رکھ دیا ہاتھ جلانے لگا جیسی جلنے لگا ہاتھ ہٹا لیا پھر جلنے لگا پھر ہاتھ ہٹا لیا ایسے کرتے کرتے اس نے پوری رات گزار لی لڑکی کہتی کیا کر رہے ہو اپنے ہاتھ کو کیوں جلا رہے ہو لڑکا کہتا ہے میں چھک کر رہا ہوں دنیا کی آگ برداشت کر سکتا ہوں کہ نہیں میں نے چھک کر لیا کہ میں دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتا تو میں جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کروں گا یہ کہہ کر کے پوری رات گزار دی اور اپنے آپ کو زنا سے بچا لیا اپنے آپ کو سیکس سے بچا لیا اپنے آپ کو غلط کام سے بچا لیا صبح ہوئی یہ کہتا ہوا نکلا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اس رب کے لیے جس نے مجھے زنا سے بچا لیا ہے اوہ لڑکیوں کیا تم نے حضرت مریم کا واقعہ نہیں سنائے حضرت مریم اتنی خوبصورت اتنی زیادہ حسین و جمیل اتنی زیادہ بیوٹی فل اتنی زیادہ خوبصورت حضرت مریم تھی لیکن مریم بند کمری کے اندر ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے کوئی انسان کی شکل میں ہینسم نوجوان کی شکل میں اس کے پاس بھیجا لڑکی ہے نوجوان ہے سامنے نوجوان ہے انسان لڑکا ہے بیت المقدس کے بغل میں کمرہ ہے اسی کمرے کے اندر حضرت مریم بھی موجود ہے اور نوجوان لڑکا بھی موجود ہے بند کمرہ کھڑکی بند دروازہ بند کوئی نہیں ہے سامنے لڑکا موجود ہے حضرت مریم کی آواز نکلی اور حضرت مریم کہنے لگی اوہ میں اللہ کا واسطہ دے رہی ہوں اے نوجوان تو کوئی بھی ہے مجھے ٹچ کرنے کی کوشش مت کرنا مجھے ٹچ مت کرنا مجھے اللہ کے پاس جانا ہے میں کیا اللہ کو جواب دوں گی میرے جسم کو ٹچ مت کرنا اے نوجوان تو میرے قریب متانا اس مریم کو معلوم نہیں تھا یہ نوجوان انسان کی شکل میں آیا یہ فرشتہ اسے معلوم نہیں تھا لیکن لڑکی تھی اپنے جسم کو بند کمرے میں کیسے اپنے آپ کو بچا رہی ہے کیسی لڑکیاں تھی آج لڑکیاں کب اپنے جسم کو بچا رہی ہے تو چل میں آئی حال یہ ہے تو چل میں آئی غور کرو نوجوانوں یوسف کا منظر تو کبھی سنا ہوگا آہ حضرت یوسف کے واقعہ کے اوپر کبھی غور کرنا بند کمرہ سات دروازے بند اور سب سے زیادہ مصر کی حسین لڑکی بادشاہ کی بیوی ہے سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی سجدھج کے میک اپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے اوہ یوسف آہ آہ مجھے تھچ کر مجھے پیاس میری بجھا دے اے یوسف تیتنا ہینڈ سم ہے مجھے اپنے باؤں میں لے لے حضرت یوسف کا جواب تو سنو حضرت یوسف کرتے انہی خواف اللہ مجھے اللہ کا در ہے مجھے رب کا خوف ہے مجھے کل قیامت کی دلہ کے سامنے سامنا کرنے کا خوف ہے مجھے جہنم کا در ہے اوہ ملکہ اوہ میرے مالک کی بیوی میں تیرے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا ہاں بند کمرہ ہے سات دروازے بند ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا جب حضرت یوسف جانے لگے پیچھے سے لڑکی دوڑی عورت دوڑی وہ اس بادشاہ کی بیوی دوڑی پکڑنے کے لئے لیکن دروازہ کھلتا چلا گیا اور حضرت یوسف نکل گئے اس برائی سے اپنے آپ کو حضرت یوسف نے بچا لیا نوجوان تھے شادی شدہ نہیں تھے لیکن کیسے اللہ کے بند دیتے بند کمرے میں سب سے زیادہ حسین و جمیل لڑکی ہے لیکن حضرت یوسف نے اپنے آپ کو بچایا قرآن میں یہ واقعہ اگر موجود ہے تو کیوں ہے فرقیا کہ جوانو بتاؤ تم مجھے بتاؤ قرآن کے اندر یہ واقعہ کیوں ہے صرف سننے کے لئے ہے نہیں نہیں عبرت حاصل کرنے کے لئے ہے جب حضرت یوسف نے بند کمرے کے اندر اپنے آپ کو بچایا تو ہم کھل لم کھلا کیوں نہیں اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں ہمیں تو بھی مرنا ہے ہمیں بھی اللہ کی پاس جانا ہے ہم اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے فرمایا لم او تک کتابیا کاس کہ مجھے یہ نامہ اعمال نہ ملا ہوتا تو آج ہم جہنم کے اندر نہ جاتے آج ہم جہنم کے اندر نہ جاتے میرے پیارے ساتھیوں یہ غور کرو مرنے کے بعد فہم انسان یہ یہ افسوس کرے گا ایک بات یاد کر لیجئے آپ ذہن کے اندر جو وقت گزر رہا ہے یہ دوبارہ نہیں ملنے والا جو وقت گزر رہا ہے دوہزار بیس چلا گیا دوبارہ نہیں آئے گا دوہزار اکیس ہے یہ دوبارہ نہیں آئے گا دوہزار جو بائیس آنے والا ہے یعنی ہر آنے والا دن دوبارہ کبھی نہیں آسکتا ہے آگیا سو آگیا وہ دوبارہ تیری زندگی کے اندر نہیں آئے گا تیری زندگی ساٹھ سال ہے تو ایک سال کم ہو گیا تو ون سٹھ سال تو زندہ رہنے والا ہے ایک اور کم ہوا تو انٹھاون ایک اور کم ہوا تو سنتاون ایسے کرتے کرتے تیری زندگی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے یعنی تو موت کے قریب پہنچ رہا ہے اپنی قبر کی طرف جا رہا ہے میرے پیارے ساتھیوں پھر بھی تو اپنے آپ کو بدل نہیں رہا ہے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر رہا ہے اپنے آپ کو چین نہیں کر رہا ہے مرنے کے بعد کہو گے اللہ دنیا میں لوٹا دے اللہ دنیا میں لوٹا دے زنا نہیں کریں گے شراب نہیں پییں گے جھوہ نہیں کھیلیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے تک تتھشتو شمبلگرہ میں سو تیسیو جیو جاتی ویوجیتا منگلچال بہور اببابیتا ویوجیتا مہامد تیخیاتی ششاکہ شمنویتا او تشمنن قڑمڑے ماں چاڑیے شمنویتا محمد الرسول اللہ نے اپنی زندگی کے اندر تمام لوگوں کے سامنے یہ باتیں رکھی اور آپ نے پاپوں کو ختم کیا اور آپ نے لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیا اور آپ کی باتوں کو لوگوں نے مانا انتنا مانا انتنا مانا کہ قرآن کہتا کہ اگر تم نبی کے صحابہ کی طرح بن جاؤ تو جنت میں چلے جاؤ گے تو میرے بھائیو مرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو اخصوص کرنا پڑے گا اس زندگی کی آنے سے پہلے اس زندگی کے اندر تیاری کر لو وہ فری فائر گیم کھلنے والو وقتوں کو برباد کرنے والو اپنے زندگی کے اندر قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دو قرآن سننا شروع کر دو بے نمازی ہو نمازی شروع کر دو نمازی بن جاؤ حرام کھوڑو حلال رزق کماؤ صدقہ خیرات نہ دینے والو زندگی کے اندر صدقہ خیرات کر لو مرنے کے بعد افسوس کرنا پڑے گا مرنے کے بعد تمہیں اپنے اگلیوں کو چبانا پڑے گا تمہیں اپنا مات ہاں پکڑنا پڑے گا اس وقت آنے سے پہلے اسی زندگی کے اندر اپنے آپ کو چینج کر لو اپنے آپ کو بدل لو میرے بھائی جو آپ کو کہنے کے لئے بولکلام صلفی ضرور آیا ہے لیکن ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے رب سے ہدایت مانگئے کہ اللہ میں کیوں بے نمازی ہوں میں کیوں بے دین ہوں میں کیوں نہیں مسجد میں جا پا رہا ہوں میرے اندر کیا کمیاں ہے اللہ کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہے مسجد میں ہم کیوں نہیں جا پا رہے ہیں نوجوانوں تیرے جس سے ہزار نوجوان گزرے ہیں سلاہ الدین ایوبی کو دیکھو اس نے کہا تھا اگر کسی قوم کو برباد کرنا ہو تو قو اس کی جوانوں کے اندر اوریانیت بہیائی زناکاریاں اس کی جوانوں کے اندر ڈال دو وہ قوم برباد ہو جائے گی ہماری قوم اگر برباد ہے تو آج ہماری جوان برباد ہے جوانوں جاگو اور اپنے آپ کو اسلامی کلچر میں ڈالو میرے پیارے ساتھیو کبھی کہا تھا کبھی کہا تھا اور کبھی آپ نے محمد بن قاسم کو دیکھا ہوگا سترہ سال کا لڑکا میرے بھائیو اسلام کا پرچم لہراتا ہوا کہاں سے کہاں تک چلا گیا آج ہم سترہ سال میں سترہ گلفرینڈ رکھتے ہیں اٹھارہ سال میں اٹھارہ گلفرینڈ میرے بھائیو آج تو ہم اسی میں مقابلہ کر رہے ہیں برائیوں میں مقابلہ کر رہے ہیں اچھائیوں میں مقابلہ کرنے کی کوشش کرو کمپیٹیشن کرو ایک مثالی نوجوان بننے کی کوشش کرو رب کریم سے ہوا ہے کہ رب کریم جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام کے اوپر زندہ رکھ اور فرقیہ کے لوگوں ہماری یہ بات ہے اگر آپ کے کانوں تک مہچی ہے تو کم سے کم غور ضرور کیجئے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں میں نے یہ پوری باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے اگر اللہ کے اوپر یقین ہے محمد الرسول اللہ کو رسول مانتے ہو تو میرے بھائیوں نبی کو ماننے والا سننے کے بعد سننے کے بعد نبی کی بات مان کر کے سننے کے بعد میرے بھائیوں کبھی بھی مکر نہیں سکتا ہے نبی نے فرمایا اس کو کرنا ہے تو کرنا ہے وہ لڑکا آپ نے سنا ہوگا مرسد ابن مرسد کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ نے فرمایا لڑکیوں کو غیر محرم لڑکی جو تمہاری غیر محرم ہے تچ نہیں کر سکتے ہو وہ مرسد ابن مرسد گل فرینڈ کے بغیر رہنے ہی پاتا تھا لیکن اسلام لانے کے بعد جب وہ لڑکی دوڑتی ہوئی آئی تو مرسد ابن مرسد نے کہا دور رہو اب میں تجھے تچ نہیں کر سکتا کیونکہ اب میں محمد الرسول اللہ کو مان چکا ہوں اب میں نے اسلام لیایا ہے اب میں کسی غیر لڑکی کو تچ نہیں کر سکتا ویسے میں بننے کی ضرورت ہے رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم جب تک تو ہمیں زندہ رکھ پھر دوبارہ آنگا اور الگ اور ایک انوخے موضوع کے اوپر انشاءاللہ ہمارا خطاب ہوگا رب کریم سے دعا ہے رب کریم جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام کے اوپر زندہ رکھ جب بھی تو ہمارا خاتمہ ہو ایمان کے پر خاتمہ ہو ہم سب کو زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق اتا فرما کیونکہ زندگی کی کوئی گیرنٹی نہیں صدقہ دینے سے انسان کی گناہ مٹتے ہیں یاد رکھئے گنہگار ہر کوئی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر چیز کا صدقہ دیا جائے ضرورت اس بات کی ہے آپ یہاں دیجئے کہیں بھی دیجئے لیکن جہاں پہ ابھی آئے ہوئے ہیں زندگی کی کوئی گیرنٹی نہیں زیادہ سے زیادہ صدقہ دینے کی کوشش کیجئے اللہ آپ کے صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے اللہ رب العالمین ہمارے سماج کے اندر برائیوں کو ختم کر دے ہمارے ماحول کو اللہ چینج کر دے جب تک تو ہمیں زندہ رکھ کتاب و سنت کے اوپر زندہ رکھ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو اسلام کے اوپر خاتمہ ہو آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ